بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں اور دلیلوں کا ایک پہلو اور ایک باب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حق میں متعدد مقامات پر مختلف پیرائیوں یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مخالفین کی سادشوں سے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کی جانب سے ان کے لئے کافی ہو جائے گا وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں ہمارے سامنے جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ پھر شیخ الاسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کافی ہو جانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کا ذکر کیا اور آپ کی عصمت اور حفاظت کا تذکرہ کیا ہاں یہ وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ وہاں رفی ہے آیتن لے نبوت ہی من وجوہ کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے اس میں بھی موجزہ کا پہلو ہے موجزہ ہے کئی وجوہ سے صرف ایک پہلو سے نہیں متعدد پہلووں سے متعدد وجوہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثابت ہونے کے ثبوت موجود ہیں منہا تصدیق و قول ہی اب ان وجوہ میں سے ایک وجہ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی آیتوں میں سے سورہ حجر کی آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْزِئِينَ کہ یقیناً ہم پھٹھا کرنے والوں کی جانب سے آپ کے لئے کافی ہو جائیں گے یا یوں ترجمہ کیجئے جیسا کہ محمد جونہ گڑی صاحب نے کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہو جائیں گے ان کو اس کا بدلہ چکھائیں گے اس کی سزا دیں گے ہم انہیں اس کی سزا دیں گے تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ آپ کی مخالفت کرنے کے لئے آپ کی دعوت کا آپ کی تعلیمات کا مزاق اڑاتے تھے استہزہ کرتے تھے ان کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو جائیں گے کفایت کریں گے ان کا معاملہ نمٹا دیں گے اور انہیں سزا دیں گے گریفت میں لیں گے وہ آپ کو کوئی نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکیں گے حقیقت میں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی خبر دی خبر دی جس میں تسلی کا اور آپ کی حفاظت کا پہلو مزمر ہے اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اپنے اس فرمان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے فرمایا انقریب اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں آپ کے حق میں ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا یعنی آپ کے خلاف جو کچھ کاروائیاں سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں اہل کتاب اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں آپ کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی کفایت کرے گا اور ان سے نپٹ لے گا آپ کو دقت و پریشانی انشاءاللہ وہ نہیں پہنچا سکیں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد یہ جو دوسری آیت ہے سورة بقرہ کی آیت تھی تیسری آیت جو سورة المائدہ میں موجود ہے اللہ نے فرمایا واللہو یعسی مکمین الناس اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کو بچائے گا آپ کی حفاظت کرے گا وَحَاذَا خَبَرٌ عَامٌ اللہمہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ایک عمومی خبر ہے عمومی طور سے اللہ تعالی نے خبر دی وَكُلُّ حَاذِهِ الْأَخْبَارِ الصَّلَاةَا عَلْعَامَّ قَدْ وَقَعَكَمَا أَخْبَرٌ یہ جو تین خبریں اللہ تبارک و تعالی نے دی کہ ہم مذاب اُڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے ان کو سزا دیں گے قرار واقعی ان کی گریت کریں گے پھر اہلِ کتاب کے تعلق سے کہا کہ آپ کی جانب سے اللہ انہیں کافی ہو جائے گا یہ دوسری خبر تیسری خبر کہ اللہ تعالی لوگوں سے آپ کو بچائے گا آپ کے خلاف جو حملہ کرنا چاہے گا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا خاص طور سے اس معاملے میں کہ وہ آپ کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حکمتوں اور مسلحتوں کے تحت آپ کو جن آزمائشوں اور مشکل حالات کٹنائیوں اور مشقتوں میں مبتلا کیا اس کے اپنی حکمتیں ہیں اس سے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوا ان وعدوں کی ان خبروں کی مخالفت نہیں ہوئی بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو اور زیادہ فروغ اور بلندی حاصل ہوئے اور زیادہ ان کو قوت حیلاؤ اشعاط اور مقبولیت حاصل ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غزوہ اہد میں آپ کا زخمی ہو جانا خوط کی کرڑیوں کا آپ کا رخصار مبارک میں دھنس جانا وغیرہ آپ پر جادو کا ہونا ہم اس کا تذکرہ کریں گے لیکن یہ آزمائشیں اور مشقتیں مختلف انداز میں اس میں دوسری مسئلہتیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کا باعث تھی یہ چیزیں فی نفس سے ہی مشرقین کا مخالفین کا جو مقصد تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹا دیں آپ کو قتل اور شہید کر دیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہہ رہے ہیں فَقَفَاهُ أَعْدَاهُ بِأُمُورٍ خَارَجَةٍ عَنِ الْأَعْدَى اللہ محمد تحمیہ نے کہا کہ چنان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو خبریں دی یہ ساری خبریں جیسے اللہ نے دی بلکل ویسے ہی واقع ہوئی ایک تو یہ پیشگی خبر ہے دوسرے واقعاتی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخصیت کے خلاف پوری جمعیات مطلب وقت کی تمام طاقتیں اس کے خلاف اور وہ تنہا ہے یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں بھی تو وہ خود ٹوٹے پوٹے ہیں بڑے کمزور قسم پرسی میں مقتلع ان کے پاس کوئی شان و شوقت اور قوت نہیں ہے ایسے میں وقت کی ساری مادنی قوتیں اگر کسی ایک انسان یا چند لوگوں کے خلاف ہوں جن کے پاس قوت بھی نہ ہو تو ان کا کیا بنے گا ظاہری طور سے اقل کا فتوہ یہی ہوگا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی لیکن آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی تنہے تنہا ہیں مدنی زندگی میں بھی آپ کے خلاف سادشیں آپ کے خلاف یلغار اس طرح سے کی گئی کہ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ آپ کا لشکر اور آپ کے ساتھ ہی انتہائی کم تعداد میں ہیں وسائل کی قلت میں مبتلا ہے ظاہری طور پر مقابل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے باوجود دشمنوں کی چالوں سادشوں سے محفوظ رہے اور ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکا یہ بہت بڑا موجزہ ہے یہاں مجھے یاد پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علامہ ابن تیمی نے جو کہا کہ عام عادت سے ہٹ کر یعنی خرق عادت طور پر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کافی ہوتا رہا اور اللہ کے رسول کی مدد فرمائی نصرت فرمائی اللہ نے حالانکہ آپ کے دشمن اور ان کی قوت بہت زیادہ تھی ہاں ظاہری طور پر دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ اور ان کی قوت و وسائل بھی زیادہ اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کی مدد فرمائی حالانکہ آپ کی شخصیت اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ تنہیں تنہا اکیلے ان کے سامنے ان کی دشمنی اور مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں جاہران جہوران یعنی مطلب علانیہ طور پر کھلے طور پر آپ ان کی مخالفت دشمنی سے مراد کون سی دشمنی آپ نے جب کلمہ توحید پیش کیا اس کا مطلب یہ کہ کفر اور شرق اور جاہلیت کے معاشرے جن معبودان باطلہ اور جاہلی دین مذہب کو مانتے تھے ان کی آپ مخالفت کر رہے ہیں اور اس کا رد کر کے دین حق اور دین توحید پیش کر رہے ہیں یہی آپ کی دشمنی تھی بنیادی طور سے اور نبی کا اور قوموں کا جھگڑا اسی عقیدے اور اسی دین کی بنیاد پر تھا چنان سے آپ نے کھلے انداز میں علانیہ طور پر ان کے مذہب کی مخالفت کی اس بنیاد پر انہوں نے آپ کو اپنا دشمن منع آپ تنہ تنہا کھڑے ہیں پورے سماج اور معاشرے میں پورا سماج آپ کے خلاف وَسَبْ بِعَالِحَتِهِمْ ان کی مخالفت اور ان کے معبودوں کی تردید میں سب کا ترجمہ ہمارے ہاں گالی گلوچ کرتے ہیں بورا بھلا کہنے کو بھی سب کہا جاتا ہے یعنی یہاں معبودوں کو بورا بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ان کو گالیاں دیں یا ان کی بے عزتی اور تحقیر کریں جس میں ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچیں بلکہ ان کی حقیقت پیش کرتے تھے کہ تم نے جو حیثیت اور جو مقام انہیں عطا کر دیا ہے ان معبودانِ باطلہ کو حقیقت میں یہ اس کے حقدار ہے ہی نہیں عبادت کے لائق یہ نہیں ہے بلکہ وحدہو لا شریق ذات صرف اللہ کی ہے اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں ہر خوبی میں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تنہیں تنہا عبادت کے لائق ہے یہ اس کے لائق نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو جو درجہ مقام اپنے ذہن و دماغ میں اپنے عقیدے اور مذہب میں دے رکھا تھا اس کی جب تردید ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جیسے آج ہمارے یہاں بریلوی حضرات کچھ اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں ایسے غلو آمیز عقائد کو جب بیان کرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اب کوئی صاحب توحید قرآن و حدیث کی دلیلوں کے بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں تھے بلکہ ان کا درجہ یہ تھا تو وہ عقیدت مند کہنے لگتا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے مذہبوں کو کسی نصرانی یا عیسائی کو جو یہ کہتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ حضرت مسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں روح اللہ اور کلمت اللہ ہونا ان کی خصوصیت ضرور ہے لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں علوہیت میں شریک نہیں ہیں تو نصرانی کہے گا کہ دیکھئے بہت عیسیٰ کو ان کے مقام سے گھٹا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مقام جو اصلی ہے اس کو بیان کر رہا ہے ایک مومن مسلمان اور انہوں نے جو غلو کر رکھا تھا اس کی تردید کر رہا ہے یہی تردید کر رہا ان کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے ان کی نظر میں ان کے خیال میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پورے سماج اور معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں ان کے معبودوں کی تردید کر رہے ہیں وَحَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةَ اس کے باوجود آپ تنہا ہیں آپ کے پاس مادنی طور سے کوئی ذریعہ وسیلہ اور بچاؤ کا کوئی سادھن نہیں ہے پھر بھی سارے دشمنوں کی ظاہر سی بات ہے دنیا سماج میں دشمنی کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ مذہبی اور جذباتی طور پر کسی کی مخالفت کریں تو اس اعتبار سے وہ سماج اور معاشرہ جس کے دین مذہب کو آپ رد کر رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں اور حق پیش کر رہے ہیں تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس آواز کو خاموش کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی لیکن اپنی دعوت پر ڈھٹے رہے ہر قسم کا وسیلہ اور ذریعہ جو آپ کا سماج اور معاشرہ جاہلی اور مشرک معاشرہ آپ کی آواز کو روکنے کے لیے آپ کو دعوت دینے سے روکنے کے لیے جو جو کر سکتا تھا مادی تکلیف جسمانی تکلیف ذہنی تکلیف آپ کے رفقہ کو تکلیف دینا عرصہ حیات تنگ کرنا الزام تراشیاں کرنا چلتے پھرتے راستے میں عبادت کرتے ہوئے مختلف قسم کی عذیتیں پہنچانا جن چیزوں کو آپ پیش کر رہے ہیں ان میں جگہ جگہ مختلف قسم کے بلا وجہ جو ہے اعتراضات کرنا ہر قسم کی یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی بعد میں ہجرت پر مجمور کیا جو جو وہ کر سکتے تھے سب کیا بائیکارٹ کیا آپ کو روکنے کے لیے لیکن ان تمام توششوں کے باوجود اللہ تعالی نے یہ جو آپ کے مطالق تسلی دی تھی وعدہ کیا تھا اور خبر کے انداز میں فرمایا تھا کہ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کے بقابلے میں ان کو ہاں ان کو اہل کتاب کو بھی مشرقین کو بھی ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو بچائیں گے یہ ہر جگہ ہمیں بلکل صاف صاف نظر آتا ہے چند سالوں پیش تر میں نے پاکستان کے ایک پرچے میں جو ہمارے یہاں ادارے میں آتا تھا اس میں ایک مضمون پڑھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا یہی پہلو اس میں پیش کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں مشرقین نے یہود نے نصارہ نے منافقین نے الگ الگ موقعوں پر آپ کو قتل کرنے کی جو سازشیں اور کوششیں کی وہ مجموعی طور سے بعض علماء نے سترہ مرتبہ لکھا ہے اور اس مضمون میں واقعات کے ساتھ حوالوں کے ساتھ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اٹھارہ مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی کوششیں کی گئی اٹھارہ مرتبہ اور کسی ایک مرتبہ بھی مخالفین کامیاب نہیں ہوئے یہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موجزہ تھا کہ کتنی بھی منصوبہ بندی کر لی گئی کتنی بھی مضبوط کوشش کر لی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے عزیز ہے غالب ہے اس نے جب اپنے رسول کو رسول بنایا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تو ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر بھی اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے میں آپ کا بال پانکہ کرنے میں جو ہے کامیاب نہیں ہوئی اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے حتیب راہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردوں و سلاما علیہ ابراہیم آگ نے اپنی خصوصیت کو تبدیل کر دیا جو اس کی طبعی خصوصیت ہے جلانے کی وہ تبدیل ہو گئی اور آگ تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اللہ کے حکم سے یہ خرقِ عدد چیز ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ کی تائید تھی اور ان کے حق میں موجزہ تھا ایسے ہی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیاتِ طیب میں اٹھارہ مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی سازشیں کی گئی جن میں سے ایک وہ بھی ہے جو لبید بن آسم کی طرف سے آپ کو جادو کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی جادو کا اثر آپ پر ہوا لیکن اس کے مقصد میں کامیاب نہیں کچھ لوگ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے ہونے کا انکار کرتے ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں متعدد ترق سے موجود ہیں بلکہ حدیث شفاعت میں بھی ماف کیجئے گا وہ تو تین جھوٹ والی بات ہے یہ متعدد ترق سے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے اس کو رد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ عقلی طور پر غیر مسلم اعتراض کریں گے تو کیا جواب دیں گے کہ وہ جادو ددہ سہر ددہ تھے تو پھر نبوت قابل اعتبار نہیں رہی غیر مسلموں نے اعتراض کیا اور اہل ایمان کے ماہرین نے اس کا محتوڑ جواب دے دیا اور دے دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک جملے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جادو مانا جائے نسیان مانا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز مانا جائے قرآن نے بھی کہا حدیثیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نسیان بھی ہوتا تب انسانوں کی طرح لیکن یہ ارغام یہ کہ نسیان کے ذریعے سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالی کی کلام کی کچھ آیت اللہ کے رسول بھول گئے ہوں یہ نہیں چل سکتا کیونکہ اللہ نے کہا ہے سنو خوریقوں کا فلا تنسا کہ ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں یعنی اللہ تعالی نے نبوت رسالت قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اب آپ پر بشری نشیب و فراز اور حالات کوئی بھی آئیں دین اور نبوت اور آپ کی تعلیمات پر کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں جادو ہوا لیکن جادو کے اثرات نبوی اور دینی معاملات پر کہیں بھی اثر انداز نہیں ہوئے یہ حدث عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی ہے بہرحال لوگ کامیاب نہیں ہوئے اور اللہ تعالی نے سرق عادت معمول کے خلاف امور کے ذریعے سے معمول سے ہٹ کر انسانی بس اور خدرت کے دائرے سے ہٹ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر مرتبہ حفاظت فرمائی اللہم ابن تیمی آگے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی قرآن نے کہا نا سورہ حجر کی آیت میں کہ مستحضین مزاق اولانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہو جائیں گے تو مستحضین کون تھے اللہم ابن تیمیہ نے کہا کہ مستحضین جو تھے وہ قریش کے عزمہ میں سے تھے قریش کی بڑی شخصیات سرداران قریش میں سے تھے وہ آپ کا مزاق اولاتے تھے ہاں وَقُریشن اہل الحرم اور قریش کون تھے یہ اہل حرم تھے حرم کے متولیان تھے ہاں اس بنیاد پہ ان کی عزت تھی اعزدن ناسے وَأَشْرَفُهُم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے سب سے اونچے شرف والے ان کا شرف و عزت دوسروں کے مقابلے میں سب سے اونچا تھا اس لیے کہ وہ اہل حرم کہلاتے تھے حرم کے متولیان تھے اللہ کے گھر کی نگرانی اور انتظام و انسرام کرنے والے لوگ لہذا پورے عرب میں جن جن لوگوں کے یہاں حرم کی عزت اور عظمت تھی اور شرافت مسلم تھی ہاں تمام امتیں قومیں ان کی تعظیم کرتی تھی قریش کی اور یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب لانے والوں میں مستازعین میں تھے رہا آگے کہا کہ اَمَّا الْعَرَبُ فَقَانُوا يَدِينُونَ لَهُمْ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيُعَزِّمُونَهُمْ بِهِ کہ رہے عرب اہلِ عرب قریش کے علاوہ جو دوسرے عرب کے لوگ تھے وہ انہی کے طریقے پر چلتے تھے ان کی مطابعت کرتے تھے کہ جو یہ کریں گے ہم بھی کریں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور جو عربوں کے علاوہ دوسرے لوگ تھے ہاں تو وہ اس حرم کی تولیت کی وجہ سے اور اہلِ حرم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اہلِ قریش کی جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے ان کو بڑا سمجھتے تھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لا سیئے ما بعد الفیل خاص طور سے فیل کے واقعے کے بعد فیل کا واقعہ عَلَمْ تَرَقْقَيْوَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَسْحَابِ الْفِيلِ عَبْرَحَا کا لشکر محمود ہاتھی اور جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حبشہ سے وہ مکہ آ کر کعبہ کو ختم کر دینے کے ارادے سے آیا تھا اس نے جو ایک حرم بنانے کی کوشش کی تھی اور کسی عرب نے اس میں جو ہے وہ گندگی کر دی اور پھر غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں یہ جو کعبہ ہے اسے ڈھا دوں گا ختم کر دوں گا اور اس مقصد سے وہ آیا اور پورا اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے ایک سال پہلے کا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پریندوں کا جھن بھیج کر اس کے لشکر کو خدیڑا اور کعبہ کی حفاظت فرمائی جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعہ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو کعبت اللہ کے مقام اور شرف سے واقف نہیں تھی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ موجزاتی طور پر ایک قوم اور لشکر جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر اس گھر کی حفاظت فرمائی سرقے عادت طور پر پریندوں کا لشکر آ رہا ہے جھنڈ آ رہا ہے مکہ والے اس کا دفعہ کرنے کی اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے پریندوں کا جھنڈ بھیجا تائرن عبابیل اور انہوں نے کنکریاں گرائی اور انہوں نے اس طرح بھگدر مچی اور قتل و غارتگری مچی کہ وہ لشکر جو ہے ایک خاص مقام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا واد یہ محصر سے آگے جو مقام بتایا جاتا ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکا بلکہ وہاں سے خائب و خاسر ہو کر لوٹنا پڑا تو اس واقعے کے بعد اہلِ قریش کی اور اہلِ حرم کی عزت و توقیر اور زیادہ بڑھ گئی ہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل قومیں جو ہیں مختلف قومیں بنی اسرائیل کی عزت اور تازیم کرتی تھی لِمَا فِيهَ مِنَ الْآیَاتِ اس لئے کہ بنی اسرائیل کے یہاں بہت ساری نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی تائید کے بہت سارے امور پائے جاتے تھے تاریخی اعتبار سے بھی اور حقائق کے اعتبار سے بھی جو لوگ جانتے تھے نبوتوں کے حوالے سے اب آگے اللہمہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ہا اولائے بنو اسماعیل و ہا اولائے بنو اسحاق یہ جو قریش تھے اہلِ حرم ہونے کی وجہ سے جن کی دنیا میں عزت تھی بنو اسرائیل تھے جن کی بہت ساری آیتوں اور نبوتوں کی وجہ سے دنیا میں عزت تھی تو اللہمہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو اسماعیل تھے اور یہ بنو اسحاق تھے قریش بنو اسماعیل تھے بنی اسرائیل یہ حضرت اسحاق کی اولاد تھے دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل ان کی دونوں کی نسلیں وَقِلَاهُمَ مِمَّا وَعَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِبْرَاهِمَ فِي تَوْرَاتِ عَنْهُمْ اور دونوں قومیں یا دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے توریت میں ان کے متعلق اپنے انعامات کا جو وعدہ کیا وہ بہت واضح ہے ایسے انعامات کا وعدہ کیا بِمَا لَمْ يُنْعِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ان لوگوں کے علاوہ کسی دوسری قوم پر نہیں فرمایا ایسے انعامات سے نوایا قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے عالمین پر تم کو فضیلت دی یعنی جو چیز آپ کو دی عالم کے دوسرے کائنات کے دوسرے لوگوں کو نہیں دی اور پھر اہلِ حرم کو بھی اسی طریقے سے جو مقام مرتبہ تولیتِ حرم کی حیثیت سے جو حاصل ہوا بنو اسماعیل میں ہونے کی حیثیت سے جو حاصل ہوا وہ چیزیں دوسروں کو حاصل نہیں تھی تو کہا ان پر جو ہے تو اہلِ مکہ عظمت والے تھے بڑائی والے تھے ان کو لوگوں میں مقام اور عزت حاصل تھی لئنہم جیران البیت اس لئے کہ وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی تھے جیران تھے ولئنہم اشرف بنی اسماعیل اور بنو اسماعیل میں یہ سب سے زیادہ شرف والے تھے فعادوہو اشرفہم اب خور کرنے کی بات ہے یہ سارے پس منظر کو سامنے رکھیے کہ اس وقت کے ماحول میں خاندانی اور حسب نصب کے اعتبار سے اور کعبے کے تولیت کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے لہٰذا یہ لوگ ایک عالی ترین شرف اور عزت کے حامل تھے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے عزت والے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن بیٹھے کھلے طور سے آپ کی دشمنی کی کما عادل مسیحہ اشرف بنی اسرائیل ٹھیک ایسے ہی جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی بنی اسرائیل نے کی جو اس وقت اپنے اعتبار سے بہت سارے انعامات سے سرفراز تھے توریت کے بیان کے مطابق ان دونوں نے وہ بنو اسرائیل ہوں یا یہ بنو اسماعیل قریش ہوں ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے ان پر کیا تھا اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا انہیں ناشکری میں وَأَحَلُّ دَا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا ہلاکت کی جگہ پہ راستے پر ڈال دیا وَقَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَالْمَسِيحَ اِيَّهُمْ اور اللہ تبارہ تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہوا اور اپنے رسول مسیح کو بھی ان کے مقابلے میں ان دونوں کے مقابل میں جو دنیا کے اشرف لوگ تھے عزت و شرف والے لوگ تھے جو ان کی دشمنی اور مخالفت کر رہے تھے اللہ تبارہ تعالی ان دونوں کے مقابلے میں ان دونوں قوموں کو کافی ہوا وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ نَسَبْهُمْ بَلَا فَضْلُ مَدِينَتِهِمْ اور ان کو ان کی حسب نصب خاندانی نصب نے اور ان کے شہر کی فضیلت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا مکہ میں رہ رہے ہیں ابو جہل بھی مکی ہے لیکن اس کے شہر میں مکہ جیسے شہر میں رہنے پر اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَا إِنَّمَا يُصِيبُ بِالْإِمَانِ وَالْتَّقْوَى لَا بِالْبَلَدِ وَالنَّصَبْ اس لیے اللہمہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر عجر و ثواب سے نوازتا ہے بلندیاں آتا کرتا ہے قبولیت بخشتا ہے عزت و توقیر سے نوازتا ہے کس پر؟ ایمان اور تقوی پر لَا بِالْبَلَدِ وَالْنَّصَبْ شہر اور نصب کی بنیاد پر نہیں افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسکلے دین کو صاف سترے فطری دین کو ماننے کے باوجود آج بہت سارے مسلمان شہروں کی نسبت کو خاندانی نسبت کو عزت اور شرف کی چیز سمجھتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں اور دوسرے شہروں اور خاندان کے لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں ہاں جبکہ یہ بلکل واضح ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر شہر میں رہنے کی فضیلت ہوتی تو ابو جہل سب سے عالی شہر میں رہنے والا مکت المکرمہ میں رہنے والا ابو لحب بھی اور ایسے کئی سرداران قریش ہے لیکن ان کے اس شہر میں رہنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا قریش کے خاندان اور حسب نسب کے تعلق اور اہلِ قریش میں تولیتِ قعبہ کی عزت کے باوجود ان چیزوں نے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچایا اور ان تمام گفار و مشرقین کو نفع نہیں پہنچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسا کہ یہاں عرض ہوا عزت و توقیر کا نشان اور اس کی بنیاد وہ ایمان اور تقویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے جائے تقویٰ اختیار کیا جائے یہ بہت اہم بات اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی تعداد میں سارے دنیاوی اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے ہیں کھلے طور سے آپ کو ختم کر دینے کے لیے کوشہ ہیں اس کے باوجود اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ان کو ان تمام کوششوں میں ناکام کر دیا اور میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ اگر آپ اور ہم آپ اور ہم تحقیق کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت آپ کو ملی آپ کی وفات اس پورے پیریڈ میں اٹھارا مرتبہ مجھے جس مضمون کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں صاحب مضمون نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں کسی شخصیت کے خلاف اتنی مرتبہ اتنے منظم طریقے سے قتل کی سازشیں اور کوششیں نہیں کی گئیں اور اگر کسی سے ایک دو مرتبہ تین مرتبہ کی گئی تو ایک دو مرتبہ ناکامیاب ہوئے تیسری چوتھی مرتبہ کامیاب ہو گئے یہ اکیلے تاریخ انسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو موجزہ ہے کہ اتنی بار اتنی مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی کوشش ہوئی لیکن ہر بار وہ ناکامیاب رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ اور یہ خبر سچی ثابت ہوئی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ ہمارا سچا رسول ہے تو ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکی یہاں اللہ میں نے تحمیہ اس کے بعد آگے کچھ واقعات کا ذکر کیا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحب کہتے ہیں پھر اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے محمد بن عبدالوحب کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو مفصل ہے اس میں بہت ساری احدیثوں کا ذکر کیا یعنی یہاں گویا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں جس کا یہ چند ایک ہے باقی علامہ ابن تیمیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مختلف مقامات پر جو اللہ کی جانب سے تعید ہوئی ایسی بہت سی حدیثیں بیان ذکر کی ہیں اس میں ہم اشارہ کر دیں آج کے درس کے آخر آخر میں کہ آپ ابتدائے دور سے لیجئے کتنی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا پریشان کیا گیا بائیکارٹ کیا گیا جب آپ نے ہجرت کی تو شبہ ہجرت چودہ بارہ قبیلے کے لوگ جو ہیں گیارہ یا گیارہ قبیلے کے لوگ ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر جو ہے انتظار میں کھڑے ہیں کہ باہر نکلیں تو آپ کو قتل کر دیں گے ان کے درمیان سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں کیسے کیا یہ خرق عادت بات نہیں ہے کہ جس کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ شخص نکل کر ان کی ان کے سروں پر جو ہے مٹی پھیک رہا ہے خاک آلود کر رہا ہے انہیں اور یہ دیکھنے سے اندھے ہو گئے یہ اللہ دلہ کی تعید ہی ہے یہ موجزہ ہے پھر اس کے درمیان سے جب نکلے اور پھر حتو بکر صدیق کے ساتھ غار میں پناہ لی اور ڈھونڈنے والے غار تک پہنچ بھی گئے غار تک پہنچ بھی گئے تو وہاں بھی اندھے ہو گئے حتو بکر صدیق نے کہا صحیح بخاری کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں گے اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ مانا ما ظننکا یا ابا بکر بے اسنین اللہ ثالثو ہما آئے ابا بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے لا تحزن ان اللہ مانا ڈرو نہیں غمزدہ نہ ہو جاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں جو علامہ ابن تیمیہ نے بہت ساری حدیثوں کا تذکرہ کیا یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے آگے چند ایک کا اشارہ موجود ہے تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسی بہت سی روایتیں ہجرت کے اس سفر میں آپ کئی مقامات پہ یہاں آگے سوراقہ بن مالک ابن جوشم کا ہجرت کے سفر کے دوران تعاقب کرنے کا تذکرہ آگے انہوں نے خود کہا جیس کا تذکرہ جس کی کچھ تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اٹھارہ مقامات جہاں قتل کی کوشش کی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور قتل کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ اور آپ کے خلاف کچھ دوسری سازشیں جو کی گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ناکام بنایا جھوٹ کو مکر کو بے نقاب کیا اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو جو ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا جس سے دنیا کے سامنے ایک روشن سورج سے بھی زیادہ روشن طریقے سے یہ واضح ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر تائید کر رہا ہے جیسا کہ میں نے غزو اہود کے تناظر میں بھی سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ عبداللہ بن شہاب زہری وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پاس میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ جائیں تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں میں بچوں گا یا وہ بچیں گے کئی مرتبہ کہا آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گیا تو صفوان بن نبیہ نے اس کو برا بھلا کہا ملامت کی کہ تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مارا کیوں نہیں کہا میں نے دیکھا ہی نہیں کہا تمہارے بازو میں کھڑے ہوئے تھے تو کہا اللہ کی قسم اللہ نے ہم سے ان کو بچا لیا ان کی حفاظت کر لی یہ مشرقین کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے ان کی حفاظت کر لی ان کو بچا لیا مختلف موقعوں پر بہرحال اس طرح مختلف واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے تعید کر رہا ہے لوگوں سے بچا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعید اور قدم قدم پر آپ کے حق میں مختلف نشانیوں کا ظہور نہیں فرماتا یہ ایک پہلو ہے اور اس پہلو کے زمن میں کچھ قصے اور واقعات کا تذکرہ یہاں آگے موجود ہے جس میں پہلے ابو جہل کا قصہ ہے سوراقہ بن مالک وغیرہ کا قصہ ہے پھر آپ کی دعاوں کی قبولیت کے کچھ واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ دلست میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین